سائیکلوجیکلی پاکستانی یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا اپر ہینڈ ہے کیونکہ ہم نے ان کا پائلٹ گرفتار کر لیا لیکن اس کے باوجود جو ملٹری لیڈرشپ تھی اس کا خیال تھا کہ یہ ٹینشن نہیں بڑھنی چاہیے اور ڈی ایسکلیشن ہوتی ملٹیار ہے ملٹری انٹیونشن کے لیے اور کیا ہم کر پائیں گے دیکھیں میں یہ ان کی اجاز وان صاحب کی اپنی ایک رائے ہے اور یہ صرف ان کی رائے نہیں ہے اس وقت پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کا یہی خیال ہے لیکن جب آپ ملٹری لیڈرشپ سے بات کرتے ہیں تو مثلا جب فروری میں پاکستان اور بھارت میں جب ٹینشن ہوئی تھی اس سال فروری میں اور جس میں کہ بظاہر سائیکلوجیکلی پاکستانی یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا اپر ہینڈ ہے کیونکہ ہم نے ان کا پائلٹ گرفتار کر لیا لیکن اس کے باوجود جو ملٹری لیڈرشپ تھی اس کا ایک خیال تھا کہ یہ ٹینشن نہیں بڑھنی چاہیے اور ڈی ایسکلیشن ہونی چاہیے وہ ڈی ایسکلیشن اس لیے کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کا ایک خیال تھا کہ پاکستان میں جو اگر ٹینشن بڑھے گی اور ہم جنگ کی طرف جائیں گے تو جنگ نہ انڈیا زیادہ عرصہ کر سکتا ہے نہ پاکستان کر سکتا ہے کیونکہ کنونشنل وار کے بعد نیوکلیر وار کی بات آئے گی تو اس محول میں اجاز عبان صاحب کی جو رائے ہیں یہ ان کی ایک رائے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو ایک ریٹائر میری جنرل ہیں لیکن اشرف جہانگیر قادی صاحب جو کہ بہت سینئر ڈیپلومیٹ ہیں اور اسی طرح عبدالباسد صاحب بہت سینئر ڈیپلومیٹ ہیں اس قسم کی جو لوگ ہیں وہ ایک نئی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ازاد کشمیر کے لوگ ہیں اگر وہ ایک آم ریزسٹنس دوبارہ شروع کرتے ہیں انڈیا کے خلاف اور لائن آف کنٹرول کروس کر کے اور وہاں جا کے وہ ملٹیٹ ایکٹیوٹی کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس کی اجازت یو این کی دو ریزولوشنز بھی دیتی ہیں اور یہ جو تکری نوٹ جو حجیرہ کا علاقہ ہے یہ وہاں سے لے کے اور نیچے مدارپور تک جو تین چار دن سے ایک دھرنا چل رہا ہے بلکل لائن آف کنٹرول کے پاس وہ جے کی ایل ایف کا سردار سغیر گروپ ہے یہ اس کا ہے لیکن ابھی یہ صرف جے کی ایل ایف ہے میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ اکیس تمبر کو ازاد کشمیر کی تقریباً تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ لائن آف کنٹرول کو عبور کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے اور وہ صرف پھر جے کی ایل ایف نہیں رہ جائے گی تو پاکستان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی کہ عارف نظامی صاحب وہ یہ کہتے رہے ہیں اور بہت سارے تجزیہ نگار پاکستان میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں سے لوگ گئے تو ہندوستان کو موقع مل جائے گا کہ وہ اس کو ٹیررزم کی شکل دیں جو وہ ماضی میں بھی دیتے رہے ہیں تو وہاں کی لیڈرشپ بھی یہی کہتی ہے کہ پاکستان کو ہمارا ساتھ ضرور دینا چاہیے مگر جو ہمارا کاؤز ہے اس کو ڈائلوٹ نہیں کرنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے لیکن میں سب سے پہلے تو اجاز عوان صاحب نے جو کہا ہے اور یہ تو بہت ہی خطرناک آپشن ہے جیسے عبیر صاحب نے درست کہا کہ یہ نیوکلیر آپشن میں تبدیل ہو سکتی ہے اور نیوکلیر آپشن جو ہے دنیا میں کوئی نہیں ہونے دے گا برکمنشپ کے طور پر ٹھیک ہے کہ آپ یہ باتیں کرتے رہیں لیکن یہ بڑی خطرناک قسم کی لائن آف ایکشن ہوگی اور پاکستان کی جو اکنومک بیس ہے ٹھیک ہے انڈیا بھی شاید افورٹ نہیں کر سکتا کنونشنل وار لیکن پاکستان تو بالکل ہی نہیں کر سکتا جو صورتحال ہے باقی رہی جو دوسری بات ہے کہ جی ہم لائن آف کلٹرول پہ دوبارہ وہ جو کہ جی یہاں پہ بوس پیٹی آ رہے ہیں دہشت گرد ہیں پاکستان دہشت گردی قرار ہے یہ جو اور پھر جو کارگل تھی نا مشرف کا ڈس ایڈونچر مس ایڈونچر جو تھا یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کشویر ایشو کے بارے میں جس میں ہم دنیا کی سمپتی جو ہے وہ کھو گئے تھے تو یہ دون اگر دونوں آپشن لیں تو میرا تو خیال ہے کہ جو ریالسٹک آپشن ہیں وہ ڈپلومیٹک آپشن ہی ہیں اور اس سے زیادہ میرے خیال ہے کہ بہت مشکل ہوگا پھر دیکھیں جو ایک اور جو مسئلہ جو پاکستان پہ ایک تلوار لٹک رہی ہے ایف ایل ٹی ایف کی ہے ایف ایل ٹی ایف سے منصلے کا ہے اور بہت سا چیزیں انکلوڈنگ آپ کے بائیلٹل ایڈ اور آپ کی ریٹنگز اور جو آپ کی ایک اوریمی ایون جو آئی ایف کا پروگرام ہے تو پاکستان جو ہے وہ اس برلے پہ جبکہ اس سے پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ ایسی تنظیموں پر پابندی لگائیں ان کی فورن فنڈنگ پر پابندی لگائیں آپ یہ سلسلہ دوبارہ جو ہے نا شروع کرنا جو ہے میرے نظیم